اسلام علیکم سامین گرامی میں ہوں فخر عباس امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے سامین گرامی بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اسے عظیم رشتوں سے نوازا اور انہی میں سے ایک عظیم رشتہ میاں بی بی کا ہے اس رشتے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب رشتوں سے پہلے اس رشتے کو خلق کیا گیا اور یہ بنی نو انسان پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فضل و احسان ہے میاں بی بی کا رشتہ ہی وہ شریف منظم اور محفوظ عمل ہے جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے نسب معلوم ہوتا ہے ایک سماج اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے مگر قابل ذکر بعد یہ بھی ہے کہ اس رشتے کی سب اہمیت اور فضیلتیں میاں بی بی کے ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے پر ہیں اگر میاں بی بی ایک دوسرے کے حقوق پورا کرتے ہیں تو پھر یقیناً ان کا ہر عمل ثواب کا موجب بھی ہے اور ایسا کرنے سے زندگی خوشحال گزرتی ہے کیونکہ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس رشتے کی احمد کے متعلق دین اسلام میں بہت وسیع علم ہے جیسے کہ ایک جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ملائکہ کسی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے بی بی سے ہنسی مزا کرتا ہے تو سامن اگر اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے اور ایک خوشحال زندگی بسر کرے تو اسے اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی معاملات کو بھی بہتر کرنا ہوگا اور ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر میاں بی بی کے ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے پر ہوں گے اور ضروری ہے کہ سب حقوق محبت کی بنیاد پر ہی پورے ہوں کیونکہ جب میاں بی بی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوش ہو کر دیکھتا ہے تو سامن اگرامی اللہ تعالیٰ ہر میاں بی بی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین